ویڈیو پروسی ملک بھارت میں تو مداہوں کے ایک بڑی تعداد پاکستانی ڈراموں کو فالو کرتی ہے بہت سے مداہ سوشل میڈیا پر اکثر ڈراموں پر عدی عمل کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جو نہ صرف پاکستانی ڈراموں بلکہ پاکستانی فنکاروں کی بھی بہت بڑے پرستار ہیں حال ہی میں معروف بھارتی اداکار اور انفلینسر سمرجی سنگھ ناگرہ نے پاکستان کے تازہ ترین ہیڈ ڈراما سیرل کبھی میں کبھی تم کی تعریف کی سمرجی سنگھ نے کہا کہ پاکستانی ڈراموں کے سب سے بڑے مداہوں میں سے وہ ایک ہیں اور ان کی حقیقت پسندانہ کہانیوں سے بہت متاثر ہیں اداکار اس سے پہلے بھی کئی پاکستانی ڈراموں کی پسندیدگی کا اظہار کر چکے ہیں جن میں پریزاد میرے پاس تم ہو قابل ذکر تو سمرجی سنگھ نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا کہ وہ پاکستانی ڈراما سیرل کبھی میں کبھی تم دیکھ رہے تھے اور یہ ایک سمپل سی کہانی ہے جو انہیں کافی اچھی لگی اور نیچرل اداکاری کے ساتھ ایک سٹوری ہے لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے ڈراما سیرل سے ان کو کمپیر کرے تو ان کے ڈراما سیرل اہمکانہ کہانی پیش کرتے ہیں جس میں اگر کوئی لڑکی سیریوں سے گرتی ہے تو وہ اس سیکونس کو بیس منٹ سے زیادہ وقت سے ایسے گسیدتے ہیں جس کے ساتھ ڈرامائی بیکگراؤنڈ میوزیک اور اداکاروں کے کلوز اپ بھی شامل ہوتے ہیں اداکار نے نہ صرف یہ بلکہ بھارتی ڈراموں کو مزید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس بجڑ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ابھی بھی ویسی ہی بیس سال پرانے تصور پر چل رہے ہیں ہاں کچھ ناغنے اور چڑیلنے اس میں شامل ہو گئی ہیں اداکار نے مزید کہا کہ اگر پاکستانی اور انڈین ڈراموں کو سینما اور آرٹ کے پہلو سے موازنہ کیا جائے تو پاکستانی ڈرامے زیادہ تعریف کی مستقی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ڈراموں کا زمانہ ہی نہیں رہا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اچھے ڈرامے لاؤ تو ضرور چلیں گے مگر اچھے ڈرامے لاؤ تو ناصر جیبل کے سمجھ جیس سنگھ نے کہا کہ میں جب بھی ڈرامے لے کر جاتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اوور ایکٹنگ کرو ہمارے ڈراما ساتھ مجھے اوڈیشن میں بہترین اداکاری کرنے کے لیے کہتے ہیں انہوں نے بھارتی ڈراما انڈسٹری سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہے برائے مربانی کچھ چینج لاؤ اس پر پاکستانی سیریل سے ہی کچھ اچھا سیکھ لیں اس میں کوئی برائی نہیں بھارتی اداکار سمجھ جیس سنگھ کی طرح بھارتی اور پاکستانی مدہ اداکار سے متفق ہیں پاکستانی ڈراموں کے حوالے سے مایاری مواد کو تسلیم کرنے اور اچھی چیزوں کو جاگر کرنے پر مدہ ان کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ بھارتی مدہ بھی پاکستانی ڈراموں کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے